بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدہ سبھی ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آپ نے کباب تو بہت سارے کھائے ہوں گے چکن کباب، بیف کباب، شامی کباب یا پھر آلو کے کباب لیکن آج جن کباب کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ایک دم نیو زبردست اور آسانی سے بن کے تیار ہو جاتے ہیں اور میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہو کہ آپ نے ایسے کباب کبھی بھی نہیں کھائے ہوں گے ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے لاست تک دیکھئے گا بہت مزانے والا چلیے فٹا فٹ ٹائمز آیا کیے اپنی زبردستی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس زبردستی ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں چاہیے ہیں یہ ہمارے پاس چند ایک چیزیں ہیں جو کہ ہمارے کچن میں ہر وقت موجود ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم ایک عدد باول لیں گے اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ایک کپ کے قریب ہمارے پاس ابلے ہوئے چنیں ہیں اچھے سے ان کو ہم نے ابال لیا تھا نمک ٹال کے ان چنوں کو جی کریں گے ہم میش آپ لوگ میشر سے بھی کر سکتے ہیں یا پھر وہ جو سلوٹہ ہوتا ہے نا اس میں بھی آپ لوگ پیش سکتے ہیں اسی لیے پیش جائیں گے ساتھی ہم لیں گے دو عدد میڈیم سائز کے آلو ان کو بوائل کر لیں گے اور ان کو بھی ان کے ساتھ ہی ہم اچھے سے میش کر لیں گے بہت زبردست سا یہ میش ہو جائے گا ہو جائے گا یہ کام جو ہے نا آپ لوگوں نے ہاتھ کی مدد سے کرنا ہے نا لیں جی یہاں پہ آلو کو اور چنوں کو ہم نے بہت زبردست سا میش کر لیا وہ ہے اس کو دیسی طریقے سے میں نے میش کیا اسی لیے یہ اس طرح کا بہت زبردست سا ہو گیا ہے ساتھی جی ہم اس میں ایڈ کریں گے 3 ٹیبل سپون کے قریب بہت باری کٹ کی ہوئی پیاس 2 ٹیبل سپون باری کٹ کیا ہوا ہرا دنیا 1 ٹیبل سپون باری کٹ کی ہوئی ہری مرچ ایک ادد آ گیا جی اس میں لیمو ایسیز میں جائے گا سب سے پہلے اس میں 1 ٹی سپون لال مرچ کا پاودر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکاوڈنگ ڈال سکتے ہیں 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون کشک دنیا کا پاودر 1 ٹی سپون زیرے کا پاودر دردری لال مرچاگی 1 ٹی سپون اچھے سے جی ان ساری چیزوں کو کر لیں گے مکس اور اس کے اب ہم کباب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ہاتھوں پہ لگائیں گے سب سے پہلے کوکنگ آئل تھوڑا سا ہم مکسٹر لیں گے بہت چھوٹے چھوٹے سے کباب بنانے ہیں چھوٹے چھوٹے جو کباب ہوتے ہیں نا وہ بہت پیارے لگتے ہیں اسی طرح ہم سارے بناتے جائیں گے اور پھر چلتے ہیں جی آگے کے پراسس میں کباب ہمارے بہت زبردست سے تیار ہیں فرائنگ کے پراسس میں چلتے ہیں دوسری طرف جی ایک پین میں لیں گے ہم کوکنگ آئل تقریباً تھوڑا سا کیونکہ ان کو ہم نے شیلو فرائے کرنا ہے ڈیپ فرائے بلکل نہیں کرنا انڈے میں ڈیپ کرتے جائیں گے اور آئل میں ایڈ کرتے جائیں گے ان کی سائٹس کو ہم چینج کرتے جائیں گے تاکہ ہر سائٹ سے ہمیں ایک جیسا گولڈن کلر مل سکے کباب ہمارے جو ہیں بہت زبردست سے تیار ہیں فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں آپ لوگوں کو ڈیش اٹھ کر کے دکھاتے ہیں توڑ کے دکھاتے ہیں سرپ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنے زبردست اور کتے کمال کے بند کے تیار ہوئے ہیں فائنل لوگ کو مسمت کریے گا تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بہت ٹیسٹی بہت سستے چینہ کباب جو ہیں وہ بند کے ہو چکے ہوئے ہیں تیار بہت کم چیزوں سے یہ کمال کی ریسپی ضرور بنائیے گا بارش کے موسم میں یا پھر شام کی چائے کے ساتھ آپ لوگ ان کباب کو سرپ کریں بہت مزے کے لگنے والے ہیں سرپ کرنے کے لیے ساتھ کیچپ رکھ لیں یا گرین چٹنی رکھ لیں بہت مزہ آنے والا ہے تو اگر آپ لوگوں کو آج کی یہ زبردستی اور سستی سی ویڈیو بہت پسند آئی ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو کو اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ بھی شیئر کریے گا تاکہ وہ بھی سردیوں کے موسم میں زبردستی رہ سے پیسے فائدہ اٹھا سکیں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا دعویوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ